انکل جی میں نے آپ کے اور امن کے لیے فل فروٹ لائے ہیں لے لیجئے آپ کے کام آئے گا اور اگر کچھ بھی ضرورت ہو تو مجھے بتائیے گا میں یہی پاس میں رہتا ہوں ہاں بھئیہ تم سانت رہو امن ارے نہیں نہیں اس کی کیا ضرورت ہے کون ہی کھائے گا میرا تو گلہ خراب ہے اور امن کو بھی یہ فل وغیرہ اتنے پسند نہیں آتے آپ یہ سب کسی اور کو دے دیجئے انکل لگتا ہے آپ مجھے گلت سمجھ رہے ہو میں کوئی دکھاوا نہیں کر رہا سچ میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں لیکن ہمیں کسی بھی طرح کی مدد نہیں چاہیے آپ یہ کسی اور کو ہی دے دیجئے کسی اور کو دینا ہوتا تو میں دے چکا ہوتا بٹ میں نے یہ اسپیسلی آپ کے اور امن کے لیے ہی لیا ہے اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اگر یہ بات کسی اور کو پتا چلی تو آپ کو سرمندہ ہونا ہوگا تو ایسا مت سوچئے یہ بات ہم تینوں کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں پڑے گی ہمیں تو بچپن سے سکھایا گیا ہے ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے اگر بھگوان نے اتنا دیا ہے تو کسی کی تھوڑی مدد کرنے سے گھٹ تھوڑی نہ جائے گا میں تمہاری ساری بات سمجھتا ہوں لیکن ہمیں اس کے کوئی ضرورت نہیں تم لے جاؤ ہمارے پاس جتنا ہے ہم اتنے میں خوش ہیں کیوں امن صحیح کہاں نہ میں نے ہاں پاپا بھائیہ آپ اسے کسی اور کو دے دیجئے اس بار آپ رکھ لیجئے اگلے بار کسی اور کو دے دوں گا رکھ لو پاپا میرا فل کھانے کا بہت من کر رہا ہے آپ نے ہمارے بارے میں اتنا سوچا اس کے لیے thank you پر ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے انکل اب آپ کو لینا ہی نہیں ہے تو میں آپ کو فورس نہیں کروں گا لیکن کبھی بھی کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے بتا سکتے ہو ہاں ہاں ضرور بتاؤں گا چلیے بھائی انکل پاپا یہ بھائیہ کتنا ضد کر رہے تھے آپ کو فروٹس لے لینے چاہیے تھے میرا بہت منتہ فروٹس کھانے کا بیکار کی باتیں مت کرو پاپا پاپا میری بات سنیے میرے پاس فالتو کا وقت نہیں ہے آپ کو میری بات سننی ہی ہوگی کیا ہے بولو آپ ایسا کیوں کرتے ہو کیا کیا میں نے ایک تو آپ کچھ نہیں لاتے ہو گھر میں ہم صرف دو ہی لوگ ہیں اگر آپ کو ہٹا دے تو صرف میں ہی بچتا ہوں آپ میری ضرورتیں بھی پوری نہیں کر پا رہے نظریں مت چھپائیے آپ خود کچھ نہیں کرتے اور اگر کوئی مدد کرنا چاہتا بھی ہے تو اسے کرنے بھی نہیں دیتے کیا ہو جاتا اگر آپ وہ فروٹس لے لیتے کیا تم نے کبھی فروٹس نہیں کھائے ہیں کھائے ہیں اور آج بھی کھانے کا من تھا اور ویسے بھی آج گھر پہ کھانے کو کچھ ہے بھی نہیں اگر آپ وہ فروٹس لے لیتے تو آج کا کام ہو جاتا مجھے کسی کا احسان نہیں چاہیے جو ہے جتنا ہے اتنے میں ہی میں خوش ہوں اور تم بھی خوش رہنا سیکھ لو آپ خوش رہو میں نہیں آپ کا کام تھوڑے میں ہو جاتا ہوگا میرا نہیں آپ کی گریبی مجھ پہ مت تھوپو میں تم پہ کچھ تھوپ نہیں رہا بلکہ تمہیں سکھا رہا ہوں اگر آج تم کسی کی مدد لوگے تو کل تمہیں اسی بات کے لیے سنائیں گے اور میں نہیں چاہتا تمہیں کسی کی سننی پڑے اب ہٹو میرے راستے سے سبھی ایسے نہیں ہوتے کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو سچ میں مدد کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کسی کی مدد نہیں لے سکتے لیکن خود تو کام کر ہی سکتے ہیں آپ ٹک ٹک چلاو میں بھی کچھ کام ڈھونڈ لیتا ہوں کام کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں بڑا افسر بنانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہوں نہ جانے کتنی مشکلوں سے تمہاری فیز بھرتا ہوں اس لیے نہیں کہ تم مزدوری کرو اب ہٹو جانے دو مجھے آپ چاہے مجھے کتنا بھی منع کر لو میں کوئی نہ کوئی کام ضرور کروں گا ایسی گریبی میں میں نہیں جی سکتا یہ گیراج صحیح لگ رہا ہے اگر یہاں کچھ کام مل جائے تو صحیح ہو جائے گا گھر سے زیادہ دور بھی نہیں ہے اور پاپا کے جانے کے بعد یہاں آ جاؤں گا ارے بھائی سنو آپ کے مالی کہاں ہے مجھے ان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے وہ دیکھو ادھر ہے اپنے آفیس میں بیٹھے ہوئے کون ہو بھائی تم نمستے میرا نام امن ہے اور میں کام کی تلاش میں یہاں آیا ہوں اگر یہاں کوئی کام مل جائے تو بڑا اچھا ہوگا میرے لیے کیا کیا کر لیتے ہو آپ جو بھی کام دوگے میں کر لوں گا ہاں تم ایک کام کر سکتے ہو سبھی گاڑیوں پہ بہت دھول جم گئی ہے انہیں دھوکے کپڑا مارکے ساف کر سکتے ہو ہاں ٹھیک ہے چلے گا میں کر لوں گا چلو پھر کام پہ لگ جاؤ چلو اچھا ہے پہلی بار میں ہی کام مل گیا اب جلدی سے کام نپٹا کے پاپا کے گھر پہنچنے سے پہلے میں پہنچ جاؤں گا ہو گئی ساری گاڑی ساف اب جاتا ہوں مالک سے پیسے مانگنے پاپا کے گھر پہنچنے سے پہلے مجھے گھر بھی تو پہنچنا ہے مالک ساری گاڑیا ساف ہو گئی میرے بھی گھر جانے کا سمیں ہو گیا ہے آپ کو جو صحیح لگتا ہے آپ اپنے حساب سے دے دیجئے ٹھیک ہے جاؤ تم بعد میں بات کرتے ہیں وہ پیسے ابھی کوئی پیسے نہیں ملیں گے میری محنت کے پیسے دے دیجئے مالک میں نے بولا تھا میں پیسے دوں گا چل بھاگ یہاں سے اس میں بولنے والی کونسی بات تھی کام کے بدلے تو پیسے ہی ملتے ہیں دماغ خراب مت کر چل جا یہاں سے آپ اتنا کماتے ہو پھر ایک گریب کو اس کے محنت کے پیسے دینے سے کیوں منا کر رہے ہو زیادہ گیان مت دے نکل نہیں تو بہت پٹے گا آپ مجھے میرے حق کے پیسے نہیں دیں گے نہیں دوں گا آدھا بھی نہیں دیں گے تھوڑا بھی نہیں ایک پیسے بھی نہیں دوں گا سچ میں پکا ہاں بول کیا کر لے گا ٹھیک ہے پھر جتنا آپ نے میرے پیسے کھائے ہیں اُتھرہ مار کھاؤ یہ لے میرے پیسے کھائے گا میرے محنت کے پیسے ہو گیا حساب برابر رکجہ میں تجھے بتاتا ہوں حساب میرے پیسے کھا رہا تھا چور تجھے ابھی پتا نہیں میں کون ہوں تُو نے جو کیا ہے تجھے بہت بھاری پڑھنے والا ہے ایک وہ بھائیا تھے جو فری میں فل دے رہے تھے اور ایک یہ ہے جو محنت کے پیسے بھی کھا گیا ارے باپرے آج میرے پہنچنے سے پہلے پاپا کیسے پہنچ گئے پاپا آپ اتنی جلدی آ گئے کیوں ہاں جیسے ہی میں نکلا تھوڑی دور آگے برنے کے بعد ٹائر ہی پنچر ہو گیا کوئی سواری ملی بھی نہیں اور دھکا مار کے یہاں تک لانا پڑا مگر تم کہاں گئے تھے میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں اور یہ بتاؤ تمہیں اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے کچھ ہوا ہے پاپا نے کام کرنے سے بھی منع کیا تھا اگر انہیں بتاؤں گا کام کے چکر میں لڑائی ہو گئی تو بہت ڈاٹیں گے انہیں کچھ بتاتا ہی نہیں ہوں سبھی بات خود بخود دب جائے گی ارے بولو بھی کس سوچ میں پڑ گئے اتنا پسینہ کیوں آ رہا ہے کچھ نہیں میں بس دوڑ گیا آیا اس لئے پسینہ آ رہا ہے اور آپ کو تو پتائی ہے باہر کتنی گرمی ہو رہی ہے ہاں ہاں گرمی تو بہت زیادہ ہو ہی رہی ہے باہر آ لڑکے کون ہے باہر کیوں چلنا رہا ہے پتا نہیں پاپا باہر نکل اب کروں گا میں حساب برابر آؤ دیکھیں ارے یہ تو گیریج کا مالک ہے یہ یہاں کیسے آ گیا مجھے لگا تھا بات دب جائے گی لیکن یہ تو پولیس لے آیا اب پاپا کو سب پتا چل جائے گا کیا ہوا آپ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں اپنے بیٹے سے پوچھ کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے امن نہیں نہیں کچھ بھی نہیں اچھا بیٹا سارا کانڈ کر کے اپنے باپ سے چھپا رہا ہے رکھ بڑھے میں بتاتا ہوں تیرا بیٹا میرے گیریج پہ آیا تھا کام مانگنے لیکن جب میں نے اسے کام نہیں دیا تو اس نے مجھے مارا یہ جھوٹ بول رہا ہے میں نے کام کیا اور جب اس نے میرے کام کے پیسے نہیں دیئے میں نے تب اسے مارا امن میں نے تمہیں کام کرنے سے منع کیا تھا ساری پاپا مجھے لگا تھا میں آپ کو تھوڑا سپورٹ کر دوں گا اچھا سپورٹ کیا تم نے پلیز اسے ماف کر دیجئے ابھی چھوٹا ہے پر تُو تو بڑا ہے تُو نے اسے نہیں روکا مجھے تو لگتا ہے تم دونوں ملے ہوئے ہو نہیں نہیں میں ایسا کیوں کرواؤں گا میں تو خودی اسے کام کرنے سے منع کرتا ہوں تم دونوں کو پتا نہیں ہے تم نے کس سے دوسمنی مول لی ہے امن کو ماف کر دیجئے ایسی گلتی دوبارہ نہیں کرے گا امن چلو مافی مانگو ساری میں مافی مانگتا ہوں آپ سے یہ گلتی دوبارہ نہیں ہوگی حساب کرنے والا تھا نا تُو اب میں کرتا ہوں حساب تُو ٹک ٹک چلاتا ہے نا کہاں ہے تیری ٹک ٹک وہ وہاں ہے آفیسر جاؤ ان کے ٹک ٹک سیز کرو ارے ارے آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں پلیز 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 ایسا مت کریے ہاں آنکل پلیز چھوڑ دیجئے ایسا مت کریے مت لے جائے ہمارے ٹک ٹک بادل جی ایسا مت کریے یہ گلتی دوبارہ نہیں ہوگی میں ایسے سمجھاؤں گا ہمارے گھر چلانے کا یہی زریعہ ہے اگر یہ بھی آپ لے لوگ تو ہم کیا کریں گے پلیز بچے کی گلتی کی ایسی سزا مت دیجئے ماف کر دیجئے ہاں ہاں آفیسر پلیز آپ انہیں روکیے جیسی کرنی ویسی بھرنی بڑھاؤ گاڑی ٹک ٹک کے ساتھ ساتھ تُو بھی چلے گا تیرے بچے کی گلتی کی سزا تُجھے ملے گی چل آفیسر انہیں چھوڑ دیجئے بادل انکل آپ تینے روک سکتے ہیں پلیز روک لیجئے ایسا مت کریے اب ہوا ہے اصلی حساب میں نے سب غراب کر دیا کتنی بڑی گلتی ہو گئی مجھ سے مجھے پاپا کی بات مان لینی چاہیے تھی فالتو میں کام کرنے گیا اس کے چکر میں سب بھی گڑ گیا نہ میں کام پہ جاتا اگر لڑنا ہی ہے تو اپنی حیثیت دیکھ کے تو لڑائی کر اور جب خود نہیں لڑ پایا تو اپنے بیٹے کو آگے کر دیا نہیں نہیں انسپیکٹر صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے میری بادل جی سے کیا ہی دسمانی ہوگی مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا امن وہاں کام کرنے گیا ہے اور لڑائی جھگڑا کر رہا ہے پلیز صاحب مجھے چھوڑ دیجئے میں گھر جا کے امن کو سمجھاؤں گا وہ ایسی گلتی دوبارہ نہیں کرے گا ابھی بھی اپنی گلتی نہیں مان رہا گریب ہوں جھوٹا نہیں پھر بھی میں آپ سبھی سے مافی مانگتا ہوں ایک موقع دیجئے دوبارہ یہ گلتی نہیں ہوگی تو ایسے نہیں مانے گا جب ہاتھ پیر توڑوں گا تو ترانت سچ بولنے لگے گا نہیں نہیں ایسا مت کریے اپنے گھر میں صرف میں ہی کمانے والا ہوں اگر مجھے کچھ ہو گیا تو گھر کیسے چلے گا صرف تُو کہا تیرا بیٹا بھی تو ہے وہ دے گا تجھے کمان کے چھوڑ دو اسے جانے دو ہمارا کام ہو گیا ہے ٹھیک ہے سر چل جا شکریہ صاحب شکریہ اے رکھ 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 ٹک ٹک کہاں اٹھا کے جا رہا ہے ٹک ٹک تو میری ہی ہے سر بادل جی نے صاف صاف کہا ہے تیری ٹک ٹک تجھے نہیں ملنی چاہیے تیرے بیٹے نے سب کے سامنے ان پہ ہاتھ اٹھا کے ان کی بیزتی کی ہے اب اس بیزتی کے بدلے کچھ نہ کچھ بھرپائی تو کرنی پڑے گی پلیز صاحب ایسے مت کریے اگر آپ یہ لے لیں گے تو ہم کیسے کم آئیں گے اور بینا پیسو کے تو بھوکے مر جائیں گے وہ سب ہمیں نہیں پتا چپ چپ نکال یہاں سے ورنہ بول تو جیل میں ڈال دوں پلیز صاحب کم سے کم آپ لوگ میری مدد کریے کچھ نہیں ہونے والا ہے چل جا یہاں سے بھاگ ٹھیک ہے صاحب اس سیریز کا یہ پارٹ اون ہے اور دوتے دن کے اندر اس کا پارٹ ٹو بھی آ جائے گا اور اس کے بعد آئے گا سوپر ہیرو ورسس سوپر ویلن تو ریڈی رہنا تب تک کے لئے سبسکرائب کر دو پندرہ ہزار لائکس کا ایم ہے تو پورا کر دینا